چباز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بھئی آپ آگے ہیں تیلے قانون کا نفاظ کرا دے وہاں جتنے اشتہاری جنہوں نے اشتہاری وہاں رکھے ہوئے ہیں ان کے خلاف تو کم از کم کاروائی کرے نا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے سب سے اہم ترین جو یہ خبر ہے کہ یہ جو ان کو نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ چاری کر دیا گیا اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پاجی سے ملنے سعودی ربائیں گے اور مریم صاحبہ کو بھی ای سی ایل سے نکال سکتی ہے حکومت عدالت سے بڑی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے سمیشتہ بڑی تکلیف کی بات بتانے لگا ہوں آج بہت تکلیف بڑی بات ہے یعنی کیا ہو رہا یہاں پر آج لہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کا پاسپورٹ رکھا ہوئے آپ کو پتا ہے لہور ہائی کورٹ کے حکم پر رکھا ہے سات کروڑ پر جمع تھا اور پاسپورٹ اس لیے رکھا تھا کہ نام ای سی ایل میں رہے ہمارے صدر ہیں صدر سبریم کورٹ بار نہیں صدر نون لیگ بار جو بھی وہ کہتے ہیں لوگوں کا اپنا ایک اپینیون ہے اس کے بارے میں کہ وہ سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ آپ پیش ہو کے انہوں نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا جی ای سی ایلز دو ہم نام نکلوا لیں گے یہ بڑی عجیب سی بات ہے ہاں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاقی حکومت ان کی ہے اوہو میں سوری میں بھول گیا ان کے چچا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو گھر کی بات ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اور صرف پاسپورٹ واپس دے رہے ہیں اور ہائی کورٹ نے وہ جو رولز بنائے ہیں کہ کس رولز کے تحت آپ نے ایک ہی پین کے سٹوک سے اتنے بندوں کو آپ نے باہر نکال دیا پھر تو جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ ایجنڈے کے تحت یہ دیکھیں کیا ڈیلیں کیا ہوئی ہیں فوران ایجنڈے کے تحت رجیم چینج کے تحت انہوں نے اپنے کام پورے کروانے ہیں انہوں نے اپنے پورے کام کروانے ہیں آپ کے سامنے یعنی سب سے پہلا کام انہوں نے آکے ایسیل والا کی ہے آتے ہی پاسپورٹ ان کو اپنی لگ گئی ہے پاسپورٹ جاری کی ہیں اور وہ کس لیے ہاں اسی اگلا ایجنڈہ لے کے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ سعودیہ میں بیٹھ کے اگلا پلان تیار کرنا ہے انہوں نے کہ اس ملک کو لوٹنا کیسے ہے اس ملک میں تباہی اور کیسے لے کے آنے ہیں یہ جنڈہ ٹوٹل نظر آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ایک بات بتا دوں ایک ایک حضر صدیق صاحب ایک بات بتا دوں دس سال کے لیے پاسپورٹ جاری ہوا ہے نواز شریف صاحب کا تیئیس اپرل کو جاری ہوا ہے اور لیکن یہ سفارتی پاسپورٹ نہیں ہے آرڈنری کیٹیگری میں یہ کیا گیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ لے دے ہوئی تھی اور پاکستان میں بہت اس پر تنقید ہوئی تھی کہ ایک شخص جو کالوکٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو ڈسکوالیفائی کیا اتصاب عدالتوں نے اس کو سزا دی اور وہ ہائی کورٹ کا قانونی طور پر بھگوڑا ہے ان کو اگر آپ سفارتی پاسپورٹ دیں گے تو یہ کس قانون کے تحت دیں گے اور یہ مزاق نہ بنائیں تیئیس اپرل کو جاری ہونے والا یہ پاسپورٹ دس سال کے لیے ہے آرڈنری کیٹیگری میں ہے تو آپ کا جو واویلہ تھا یا جو شور تھا سفارتی پاسپورٹ کے حوالے سے جو نقاط آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو بیان کرتے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ آواز سنی گئی ہے دیکھیں وہ تو آواز حمی صاحب جہاں جو بھی جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو تو سنی ہیں عوام کے حوالے سے یعنی یہ نہ ہو جائے کہ آپ اتنے لورنس سے پھلا دیں آپ اتنی اشرافی اور یہ خاص کلاس کو ایڈوانٹیجز دے جہیں یہ پاسپورٹ ملا بھی تو ایڈوانٹیج ہے نا مجھے بتائیں یہ آنین فانین پاسپورٹ کیسے ملتا ہے ایک آدمی جو بگوڑا ہے جو بھاگا ہوا ہے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں یا تو ان کی طرح سے ترخواست آتی کہ جناب میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں آپ مجھے پاسپورٹ دے دیں آپ نے تو پلیٹ میں رکھے پیش کر دی ہے کس آدمی کو جس کی زمانت خارج ہوئی ہے جو استحاری ہے سٹی فائیڈ لف سٹی فڑی استحاری ہے اور آپ کو بتائیں ابسکونڈر ہاؤس میں رہ رہا ہے وہ کیلہ تھوڑا رہتا ہے وہاں پر وہاں دونوں صحابزادے رہتے ہیں وہاں سلمان شہباز رہتا ہے وہاں رابیہ عمران رہتی ہیں وہاں اپنا نصر شہباز رہتی ہیں وہاں تقریبا میرا خیال جو بارہ تیرہ کے قریب تو استحاری وہاں کٹھے رہتے ہیں اور قانون پتہ آپ کو قانون کیا ہے بلاول بٹو بھی ملے گئے تھے اصولی طور پر پاکستانی قانون کے ساتھ بلاول بٹو سا بھی ان کو پکڑ سکتے تھے یہاں دیا ہوا ہے آپ نے استحاری کو پناہ نہیں دے سکتی ہے اگر استحاری کو اگر پناہ دیتے ہیں یہ جرم قابل دستندازی پولس ہے اور اس میں سزا ہے اور ایک میں کیس لے کے گیا ہوں باقاعدہ ہائی کورٹ کے اندر کہ کوئی بھی بندہ جو ہے بینون ملک پاکستانی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو پاکستانی قانون کے تحت اس کو سزا ہو سکتی ہے اس پہ سیکشن ایٹی ایٹ بڑی کلیریٹی کے ساتھ موجود ہے تو یہاں کسی وقت میں محمید کرتا ہوں چباز شریفہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بھئی آپ آگے ہیں چلے قانون کا نفاظ کرا دیں وہاں جتنے استحاری جنہوں نے استحاری وہاں رکھے ہوئے ہیں ان کے خلاف تو کم از کم کاروائی کریں نا ان کو پکڑ کے ان کے خلاف پرچے درج کریں پاکستانی قانون کے تحت پرچے دینا انصاف نظر آئے نا ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے